دوسری وجہ جو آج ہمارے نکاح دیر سے ہوتے وہ یہ تعلیم میں برابری چلو تعلیم حاصل کر لیے تو ٹھیک اب شادی کے لیے تعلیم میں برابر ہی لڑکا اور لڑکی ہونا ایک دوسرا مسئلہ لڑکی خالی تھی ایجوکیشن گین کیا نکاح نہیں ہونا تھا ایجوکیشن گین کیا گراجویٹ ہوگی پوس گراجوٹ ہوگی ڈبل گراجوٹ ہوگی ڈبل پوس گراجوٹ ہوگی وہی ہی رشتہ نہیں آرہا تھا آب ٹھیک ہے نا رشتہ نہیں آرہا تھا لیکن اب کیا ہوتا ہے اب مجھے میرے میچ کا لڑکا چاہیے لڑکے نے انجنیرنگ کیا امی کر لیا پوسٹ پوسٹ گراجویشن کر لیا انجنیرنگ کے اندر اس کے بعد دکٹریل کر لیا جا رہا اب وہ بلتا مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو جلدی ملتی نہیں لہٰذا حالی یہ ہو رہا ہے کے لڑکی کو رشتہ نہیں تو تعلیم حاصل کرتے پھر تعلیم کے بعد ویسا رشتہ ڈھونتے ہیں لڑکے کو وہی حالے کی تعلیم حاصل کر لیتا اور یہ سوچتا ہے اسی لیول کی مجھے لڑکی چاہیے ٹھیک ہے اور پھر ایسی لڑکی تلاش کی جاتی ہے جو اس کو ملتی نہیں اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ یاد رکھی ہے ہمارے نکاحوں کے لیٹ ہونے میں آپ بیسک کچھ تعلیم کو کریٹریہ بنا سکتے ہیں کہ گراجویٹ ہو پوس گراجویٹ ہو عمومان ویسی لڑکیاں مل جاتی ہے جتنا ایجوکیشن ان کا ہے لیکن لڑکیوں کو نہیں ملتی اس لیے کہ جنرلی مسلم عاشرے میں اتنے لیول تک لڑکیاں نہیں پڑتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچیاں ڈاکٹر تو بن گئی پی ایج ڈیز تو کر لی اس کے بعد لڑکیاں نہیں مل رہے تو یہ ضروری نہیں ہے آپ ایک منیمم کریٹریہ بنا لیں کوئی ڈاکٹر کو ڈاکٹر ضروری نہیں ڈاکٹر انجیریری سے بھی شادی کر سکتا ہے ڈاکٹر روڈ گراجویٹ سے شادی کر سکتا ہے جو بی ایسی بی کام بی ای کیا ہوا ہے میں نہیں ہوں کریٹریہ رکھیا آپ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں تعلیم میں برابری موسیقی